اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈو پیریڈ کسے کہتے ہیں تصور کریں یہ سوچیں کہ آپ نے ایک وائرس پکڑا ہے اور وہ وائرس فلو کا ہے جب آپ کبھی ایکسپوز ہوتے ہیں اس وائرس کو تو ایک وقت ایسے آتا ہے کہ یہ وائرس جسم میں موجود ہوتا ہے لیکن اس وائرس کی وجہ سے کوئی بھی علامات نہیں آئی ہوتی یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وائرس بھی جسم میں موجود ہوتا ہے علامات بھی نہیں ہوتی اسے وینڈو پیریٹ کہا جاتا ہے اس دوران اگر آپ کوئی بھی ٹیسٹ کرو گے اس وائرس کے ڈیٹیکشن کے لیے اس وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو ٹیسٹ نیگٹیو آئے گا اس دوران اس وینڈو پیریٹ کے دوران وائرس جسم میں موجود ہوتا ہے اپنی تعداد مسلسل طور پر بڑھا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ کا جو جسم ہوتا ہے اس نے اتنے انٹی بوڈیز ابھی تک نہیں بنائے اس وائرس کے خلاف تاکہ جو ٹیسٹ ہے اس میں یہ ڈیٹیکٹ ہو سکیں اور اس وائرس کا پتہ چل سکے تو اس لیے اگر آپ وینڈو پیریٹ کے دوران ٹیسٹ کرو گے تو جو ٹیسٹ آپ کر رہے ہو وہ آپ کو غلط بتا سکتا ہے کہ آپ کو یہ انفیکشن نہیں ہے حالانکہ انفیکشن ہوتا ہے لیکن یہ جو وقت چل رہا ہوتا ہے یہ وینڈو پیریٹ کا چل رہا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں وینڈو پیریٹ کا پتہ ہونا چاہیے کچھ وائرل انفیکشنز میں کچھ بیماریوں میں تاکہ صحیح وقت پر جو ٹیسٹ ہے وہ کیا جا سکے اور جو انفیکشن ہے جو بیماری ہے جو وائرس ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکے مثال کے طور پر یہاں ہم ایچ آئی وی کا انفیکشن لے لیتے ہیں ایچ آئی وی انفیکشن کے دوران بھی ایک ٹائم آتا ہے وینڈو پیریٹ کا جس میں جو مریض ہوتا ہے اسے انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے ایچ آئی وی کا لیکن جو سٹینڈڈ ایچ آئی وی ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ایچ آئی وی انٹی باڈیز کو یا ایچ آئی وی انٹیجن کو تو اس وینڈو پیریٹ کے دوران جو ایچ آئی وی کا وینڈو پیریٹ ہوتا ہے ٹیسٹ نیگٹیو آ رہا ہوتا ہے لیکن مریض کو ایچ آئی وی کا انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے جسم میں اس کے خون میں جو وائرس ہے وہ موجود ہوتے ہیں کیوں ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا وینڈو پیریٹ کے دوران وہ اس لیے کیونکہ جسم نے ابھی اتنی تعداد میں انٹی باڈیز نہیں بنائی ایچ آئی وی وائرس کے خلاف تاکہ وہ ڈیٹیکٹ ہو سکے اور جو انفیکشن ہے اس کا پتہ چل سکے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ وینڈو پیریٹ کا خیال رکھا جائے جب بھی کسی ٹیسٹ کا ریزلٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں خاص کر کچھ وائرل انفیکشن کے خلاف کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ کرنے میں جلبازی کرو گے اور وینڈو پیریٹ چل رہا ہوگا تو جو فالس نیگٹیو ریزلٹ ہے جو غلط ریزلٹ ہے وہ آ سکتا ہے تو اس لیے زیادہ تر ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریض کو دوبارہ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور دوبارہ سے ٹیسٹ کریں جب وینڈو پیریٹ ختم ہو جاتا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ انفیکشن ہے یا نہیں ہے خاص کر ایسے کیسز میں جب انفیکشن کا خطرہ زیادہ موجود ہوتا ہے یا جو شبہ ہے جو شک ہے انفیکشن کا وہ موجود ہوتا ہے ہم زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل ہیمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ